الحمدللہ الحمدللہ وکفا وسلام علی عباده اللذین استفا اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلَا آخِرَةُ خَيْرُ لِمَنِ اتَّقَى صَدَقَ اللَّهُ الْعَظِيمُ وَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ تَعَلَىٰ لَا يُؤْمِنُوا أَحَدُكُمْ حَتَّى أَكُونَا أَحَبَّ إِلَيْهِ مِنْ وَالِدِهِ وَوَلَدِهِ وَالنَّاسِ اَجْمَعِينَ اَوْ كَمَا قَالَ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ معزز سامین حضرات خطبہ مسنونہ کے بعد قرآن کریم فرقان حمید کی میں نے معروف و مشہور آیت کریمہ کی تلاوت کی آقے دعالم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث میں سے ایک چھوٹی سی حدیث کی بھی تلاوت فرمائی قرآن و حدیث کی روشنی میں کچھ بیان کرنے سے قبل بہتر ہی نہیں بلکہ مناسب سمجھتا ہوں کہ ہم اور آپ مل کر نبی اور آلِ نبی کی بارگاہ میں جھوم جھوم کر درودِ پاک کا حدیہ پیش کریں پڑھئے با آوازِ بلند درودِ پاک اللہم صلی اللہ سیدنا محمدِ معلالی سیدنا ومولانا محمد مبارک وسلم صلو علیہ صلات و السلام علیک یا رسول اللہ عزیز آنِ محترم آج کی محفید تعارف کی محتاج بھی نہیں ہے سب جانتے ہیں یہ محفیلِ ملاد کا جو انقاد کیا ہے کہ ہمارے جو بہنویں ہیں ان کے والدین حج کے لئے جا رہے ہیں اور انشاءاللہ تعالیٰ پیارے آقا علیہ صلی اللہ علیہ وسلم کے روزے کی زیارت بھی ہوگی اور خانہِ کعبہ کا تواف بھی ہوگا بہرحال وہ ایسی جگہ ہے اور وہ مکین اور مکان دیکھنے کے لائق ہے اور اس کی نظیر اس کی مثال پوری کائنات میں ملتی ہی نہیں ہے شاعر اس کو اپنے انداز میں پیش کرتا ہے سماعت فرمائیں نا ایسا گمبد نا ایسا روزہ نا ایسا گمبد نا ایسا روزہ نا شہر ایسا جناب ہوگا نا ایسا جناب ہوگا نا ایسا گمبد نا ایسا روزہ نا شہر ایسا جناب ہوگا اور جواب ہوگا ہر ایک شہر کا جواب ہوگا ہر ایک شہر کا جواب ہوگا ہر ایک شہر کا مدینہ تولہ جواب ہوگا نا ایسا گمبد نا ایسا روزہ نا شہر ایسا جناب ہوگا نا ایسا گمبد نا ایسا روزہ نا شہر ایسا جناب ہوگا اور حضرات اگلا شیر بھی میں آپ کی سماعتوں کے حوالے کر رہا ہوں میں چل کے کہہ دیجئے سبحان اللہ جو ظلف بکھرے تو رات ہوگی جو چہرہ نکلے تو دن چڑھے گا یہ میرے نبی کی صفات ہیں کہ آپ کی ظلف کے صدقے میں رات بھی بنی اور آپ کے چہرے کی روشنی کے وجہ سے دن بھی چڑھا شاعر نے اپنے انداز میں قلم بند فرمایا ہے سماعت فرمائیں جو ظلف بکھرے تو رات ہوگی جو چہرہ نکلے تو دن چڑھے گا کہ جو ظلف بکھرے تو رات ہوگی جو چہرہ نکلے تو دن چڑھے گا اور پسینہ ان کا گیرے گا جس پر پسینہ ان کا گیرے گا جس پر وہی تو ذرہ گلاب ہوگا نہ ایسا گمبد نہ ایسا روزہ نہ شہر ایسا جناب ہوگا اور دیکھئے اولیاء کرام سے بھی نسبتیں بہت ضروری ہیں خاص الخاص سید الاولیاء سیدنا غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ نو جن کی گیارمی شریف ابھی کل کے دن گزری ہے کیونکہ اولیاء کا دامن بھی ہمارے لیے ایک بہت بڑی کامیابی کا درجہ رکھتا ہے کس طرح سے کہ بروزے مہشر فریشتے مجھ کو پکڑ کے پوچھیں گے تکہوں گا بروز محشر فرشتے مجھے کو پکڑ کے پوچھیں گے تو کہوں گا بروز محشر فرشتے مجھے کو پکڑ کے پوچھیں گے تو کہوں گا بروز محشر فرشتے مجھے کو پکڑ کے پوچھیں گے تو کہوں گا وہ دے کو آتے ہیں وہ سے آزم انہیں کے آگے حساب ہوگا اور اگلا شیئر بھی دیکھئے بڑی اہمیت کا حامل ہے اور اس شیئر سے ہماری مستورات ہماری ماں اور بہنیں عبرت حاصل کریں اور اس کے اندر بتایا گیا کہ حضرت فاطمہ تو زہرہ رضی اللہ عنہ کا پردہ کس درجے کا تھا آپ کا حجاب کس درجے کا تھا انشاءاللہ تعالی بات سمجھ میں آ جائے گی اور عمل کرنے کی بھی کوشش کرنا ہے وہ فاق پر پردہ کرنے والی بروز محشر جب آئے گی تو وہ فاق پر پردہ کرنے والی بروز محشر جب آئے گی تو ندائے ہوگی جھکاؤں نظریں ندائے ہوگی جھکاؤں نظریں یہ فاطمہ کا حجاب ہوگا نہ ایسا گنبد نہ ایسا روزہ نہ شہر ایسا جناب ہوگا جواب ہوگا ہر ایک شہر کا اور مدینہ تولہ جواب ہوگا نہ ایسا گنبد نہ ایسا روزہ نہ شہر ایسا جناب ہوگا پڑھئے درود پاک اللہم صلی اللہ علیہ وسلم محمد وعالی وعالی سیدنا ومولانا محمد مبارک وسلم صلی اللہ علیہ وسلم دیکھیں توجہ کے ساتھ میں میں کچھ ہی منٹ کی تقریر کروں گا اور انشاء اللہ تعالی اس کے اندر ایسا پیغام دوں گا ہم اور آپ جو یہاں پر بیٹھے ہوئے ہیں ہمارا یہ بیٹھنا بیکار نہیں جائے گا اور آپ سمجھ لیں گے ہماری اہمیت کتنی ہے ہمارے نبی کے نزدیک ہمارا ایمان کس درجے کا ہے ہمارے نبی کے نزدیک یہاں سے بات سمجھ میں آ جائے گی اور انشاء اللہ تعالی ہم اور آپ یہاں سب دیکھئے بہت سارے حجاج اکرام دنیا کے کروڑ ہا کروڑ تعداد میں حجاج اکرام سمٹ کے خانہ کعبہ میں آ جائیں گے کس وجہ سے وہ تو کعبے کی بھی ایک زیارت ہے اس کا بھی تواف ہے لیکن اصل میں میرے نبی کے روزے کی زیارت ہے امام الکلام کلام الامام اشاہ امام احمد رضا نے یوں ہی نہیں کہا کہ آجیو آؤ شہنشاہ کا روزہ دیکھو کعبہ تو دیکھ چکے کعبے کا کعبہ دیکھو کیونکہ کعبے کو بھی اگر مان لو کہ اہمیت ملی ہے تو وہ میرے نبی کی وجہ سے ملی ہے کیوں حضرت علی تو فرماتے تھے نا پتھر کے سامنے خانہ کعبہ میں وہ پتھر جسے حاج اکرام چومنے کے لیے اپنی جان کی بازی تک لگا دیتے ہیں جو لوگ حج کر کے آ چکے ان سے پہنچو بامشکل جو ہے وہ جو کالہ حجر اسود ہے نا جو ایک عمارت کے بیچ میں اسے چومنے کے لیے اپنی گردنیں آڑا دیتے ہیں جانوں کے نظرانے پیش کر دیتے ہیں بڑی مشکل کے ساتھ میں چومنے ملتا ہے تو اس کے سامنے کھڑے حضرت علی نے کیا فرمایا اے پتھر تو محس ایک پتھر ہے اور میں جانتا ہوں کہ نہ تجھو نقصان دے سکتا ہے نہ تجھو نفع پہنچا سکتا ہے ہاں میں اگر تجھو چومنے کے لیے آیا ہوں تو اس لیے آیا ہوں کہ میرے نبی نے اگر تجھے نہ چومنے ہوتا تو ہرگز میں تجھے نہ چومتا اگر میں چومتا ہوں اس لیے کہ تجھو میرے نبی نے چومنے ہوں تو میں بھی چومنے آیا ہوں آج ہم اور آپ اگر خانہ کعبہ کے اس پتھر کو چومنے کے لیے جا رہے ہیں تو نبی کی محبت میں جا رہے ہیں اور اس محبت کو رب تعالیٰ نے فرض قرار دے دیا صاحب سربت پر صاحب نساب لوگوں پر بہرحال رفق قرآن کریم میں ہماری اور تمہاری خوبی بیان کرتے ہوئے فرماتا ہے کہ تم بہترین امت ہو تم بہترین لوگ ہو جو پہلے امتوں کے لوگوں میں سے چھانٹ کے لائے گئے ہو دیکھئے کتنے کمال کی بات ہے ہماری دلیل قرآن کریم کے اندر ہے ہمارا حوالہ افضلیت ہونے کا قرآن کے اندر ہے پہلی امتوں سے کہ تم بہترین امت ہو جو پہلے لوگوں میں سے چون کے لائے گئے ہو وجہ اس کی کیا ہے آج میں اس کی وجہ بھی انشاءاللہ تعالی آپ کو بتا دوں گا قرآن نے یوں ہی ہمارے بارے میں جو ہے آیت پیش نہیں کی یوں ہی دلیل اور حوالہ پیش نہیں کی ہماری افضلیت ہونے کا اس لیے کیا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم محجید نباوی میں جلوہ افروز ہیں آپ ممبر مبارک پر تشریف فرما ہیں اور صحابہ کرام کی مقدس جماعت یوں ہی بیٹھی ہوئی ہے جیسے آج ہم اور آپ عدب و احترام سے بیٹھے ہیں ان کا انداز زمین پہ بیٹھنے کے دمکورسی پہ ہیں لیکن عدب کا دائرہ یہی ہے اور یہ اس طرح سے بیٹھ کے سننا سنانا یہ میرے نبی کا طریقہ ہے یہ میرے نبی کی سنت ہے اور محبت کے ساتھ سن کر اس پہ عمل کرنا یہ صحابہ کا انداز ہے یہ ان کا طریقہ ہے لہٰذا جس نے میرے نبی کو زندہ کیا آپ کو معلوم ہے کتنا بڑا ہی نام ہے اس کے لیے بروز قیامت جب لوگ میرے نبی کی شفاعت تو ڈھونڈتے پھریں گے اس روز شفاعت ان لوگوں کو ڈھونڈتی پھرے گی جنہوں نے میرے نبی کی سنت کو زندہ کیا ہوگا زندہ کیا ہوگا بہرحال آقا دعالم صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کو واضح و نصیحت کے دوران فرمایا ایمان بالغیب کے تعلق سے بن دیکھیں ایمان لانے کے تعلق سے میرے نبی نے ہماری جو افضلیت پہلی پچھلی امتوں سے جو بتائی ہے وہ اس لیے بتائی نبی نے فرمایا کیسا میرے صحابہ ذرا یہ بتاؤ کہ تم لوگوں کے نزدیک سب سے افضل و عالی عجیب و غریب ایمان کن لوگوں کا ہے تو صحابہ نے بیق زبان ہو کے کہا یا رسول اللہ انبیاء کا ایمان سب سے عالی ہے سب سے افضل ہے ظاہر سی بات ہے انبیاء کے برابرے ہم سے ہو نہیں سکتی ہونا دور کے بعد سوچ بھی نہیں سکتے تصور میں بھی نہیں لاسکتے ان کا ایمان افضل و عالی ہے عجیب و غریب ہے نبی نے فرمایا کہ اے صحابہ ذرا بتاؤ انبیاء کا ایمان سب سے عالی کیسے ہو سکتا ہے ان کے پاس میں تو وہی آتی ہے اللہ کا پیغام آتا ہے اللہ راز و خاش کے باتے کیا کرتا ہے پھر ان کا ایمان سب سے عالی کیسے ہو سکتا ہے تو صحابہ نے ارضی کی یا رسول اللہ آپ بہتر جانتے ہیں پھر کس کا ایمان آلہ ہے تو صحابہ اکرام سے میرا نبی نے فرمایا بتاؤ کس کا ایمان آلہ ہے تو صحابہ نے ارضی کی یا رسول اللہ پھر ہم صحابہ کا ایمان سب سے عالی و افضل ہے سب سے عجیب و غریب ایمان پھر ہم صحابہ کا ہے تو میرا نبی نے فرمایا کہ نہیں صحابہ کا ایمان بھی آلہ نہیں کیسے ہو سکتا ہے تم تو میرے چہرہ وضوحہ کی زیارت کرتے ہو زلف واللیل کو رات دن دیکھتے ہو میرے بغیر تمہارا ایک لمحہ نہیں گزرتا تمہارا ایمان سب سے عالی کیسے ہو سکتا ہے جب اتنا سنا صحابہ کرام نے ارض کی یا رسول اللہ پھر آپ ہی فرمائیے کہ کین کا ایمان سب سے افضل و عالی ہے تو سنو سنو توجہ کے ساتھ میں سنو بات پوری سمجھ میں آ جائے گی نبی نے فرمایا کہ اے میرے صحابہ انبیاء کا ایمان سب سے افضل و عالی صحابہ کا ایمان سب سے افضل و عالی لیکن خدا کی عزت و جلالت کی قسم مجھ محمد کے نزدیک سب سے عالی سب سے افضل سب سے عجیب و غریب جو ایمان ہے میرے ان امتیوں کا ہے کہ جنہوں نے مجھے دیکھا بھی نہیں ہوگا اور چودہ سو سال بعد میں آئیں گے میری ایک جھلک پانے کے لیے اپنا تن مندھن سب کچھ قربان کر دیں گے آج ایک جھلک پانے کے لیے تو تین چال لانک روپے ایک حاجی لگا کے جا رہا ہے میرے نبی نے فرمایا کہ چودہ سو سال بعد میں آئیں گے اور میری ایک جھلک پانے کے لیے اپنا تن مندھن سب کچھ قربان کر دیں گے ایک ایک روپیہ کر کے حجاج اکرام جوڑتے ہیں کچھ بچارے ایسے ہیں جن پر فرض ہے اور کچھ ایسے ہیں جو محبت رسول میں کہ خانہ کعوہ کی زیارت تو ہوگی لیکن میرے نبی کے روزے کی بھی زیارت ہوگی اس محبت میں روپیہ روپیہ جوڑ گئے کھٹا کرتے ہیں اور پھر الحمدلہ رب تعالیٰ ان کے اس پیسے میں اتنی برکتیں عطا فرماتا ہے اور رب زلجلال نیتوں کو بھی جانتا ہے علیم الغیب ہے علیم و مضات صدور ہے کہ میرے بندے نے یہ پیسہ اس لیے جمع کیا ہے کہ وہ حریمین شریفین کی زیارت کرے گا میرے نبی کے روزے کو چومے گا سنیری جالیوں کو چومے گا وہاں کھڑے ہوگے اپنے لئے دعائیں مانگے گا اس لیے رب تعالیٰ نے جڑے ہوئے پیسے میں وہ ورکت عطا فرمائی کہ الحمدللہ اسے جو ہے خانہ کعبہ کا ویزا مل جاتا ہے اور اس کی محنت بیکار نہیں جاتی اس لیے حدیث پاک میں ہے من جدہ وجدہ جس نے کوشش کی اس نے پایا جس کی نیت ہوا کرتی ہے کہ انشاءاللہ ہم حج کریں گے اگر حج کے قابل بھی نہ ہو پھر بھی رب تعالیٰ نیتوں کو دیکھتا ہے نیت کا جو عمل کا دارمدار نیتوں کے اوپر ہوا کرتا ہے اگر نیت اس کی صحیح ہے تو رب تعالیٰ اس کے کاموں کو آسان بنا دیا کرتا ہے اور پھر رب تعالیٰ فرشتوں کو حکم دیتا ہے کہ فلا بندے کا ارادہ اچھا ہے سب مل کے اس کے حق میں دعائیں کرو جب تمام لوگ مل کے کائنات والے مل کے آسمان والے مل کے جب اس کی دعاؤں پہ آمین کہتے ہیں تو اس کی آمین رد نہیں ہوتی اس لیے میں یہ کہوں گا انشاءاللہ تعالیٰ کہ رب تعالیٰ نے اگر آپ کو دیا ہے تو ایک بات ہو سمجھنے اسی کے بیچ میں یہ ایک تھوڑی کڑبی بات ہے لیکن بات سمجھ میں آئے گی ہم میں بہت سارے لوگ ارادہ رکھتے بھی ہیں حج پہ جانے کا ان میں بچارے نمازی لوگ بھی ہوا کرتے ہیں جو حج کر کے تو نہیں آئے لیکن پہلے سے نمازیں پڑھتے ہیں نمازی ہیں حج کی بھی خواہش ہے بہت سارے لوگ ایسے بھی ہیں ان کے بیچ میں جو سیاسی ہیں سیاست کرتے ہیں وہ نیت کیا ہوتی ہے حج پہ جائیں گے جو سیاست کی ہوگی جو گناہ کیے ہوں گے سیاست کے دوران جو لوگوں کو تڑپایا ہوگا اور ان کو چکر لگوایا ہوگا اور ان کو پریشانی کرائی ہوگی ہم حج کر کے آئیں گے اور پاک ہو جائیں گے پھر آکے سیاست شروع کر دیں گے تو میں ان لوگوں سے کہنا چاہتا ہوں کہ خدا کی قسم وہ پاک جگہ ایسی ہے کہ اگر الادہ صحیح ہے کہ اب تک جو گناہ ہوئے تھے حج سے پہلے پہلے اب میں حج کرنے کے بعد وہ گناہ نہیں کروں گا عظم مسمم پختہ الادہ کرتا ہے تو انشاءاللہ تعالیٰ وہ حج کرنے کے بعد میں جیسے میرے نبی نے فرمایا ہے وہ گناہوں سے ایسے ہی پاک ہو جاتا ہے جیسے آج ہی ماں کی گود میں پیدا ہوا ہے لیکن میں بتاؤں وہ لوگ جن کا ارادہ ہے کہ حج کر کے آئیں گے پھر سیادت شروع کر دیں گے تو یاد رکھنا خانہِ قعبہ کے چکر لگانے سے لوگوں کو دیئے ہوئے چکر معاف نہیں ہوتے ہیں لوگوں کے دیئے ہوئے چکر معاف نہیں ہوتے ارادہ ہے انشاءاللہ تعالیٰ نیک آدمی بنوں گا تو انشاءاللہ تعالیٰ واقعی میں ایسے ہی ہو جاتا ہے جیسے کہ ماں کے پیٹ سے پیدا ہوا ہے لیکن یقین رکھنا چاہیے کہ انشاءاللہ تعالیٰ اس دور فتن کے اندر ہم کوشش کریں گے انشاءاللہ تعالیٰ گناہوں سے بچنے کی حج کر کے اگر ہم آ جائیں گے انشاءاللہ تعالیٰ ہماری نمازوں میں بھی زیادتی ہو جائے گی ہمارے وضائف بھی بڑھ جائیں گے یہ ارادہ ہوگا تو انشاءاللہ تعالیٰ واقعی میں اس کا حج قابل قبول ہے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے پروردگار عالم ہمارے حجاج کرام کے سفر کو آسان فرمائے اور ان کے لئے جو ہے اللہ تعالیٰ بے پناہا رحمتیں ان کو پر نازل فرمائے اور ان کے جائار حرم کی برکتوں سے پروردگار عالم ہم تمام حاضرین کو بھی حج بیت اللہ کی زیارت نصیب فرمائے آمین وآخر دعوانا ان الحمدلہ بالعالمین